دوستو پاکستان میں رکاسوں کی بات کریں تو لوگوں کے ذہن میں فوراں ان کے بہودہ رکس اور قابل اعتراض لباس ہوتا ہے ایسی ہی رکاسوں کی وجہ سے لوگوں نے فیملی کے ساتھ تھیٹر دیکھنا چھوڑ دیا سپیشلی جنرل مشرف کے دور میں تھیٹر کو بہت اروج حاصل ہوا اور رکاسوں نے جو تھیٹر کا حال کیا اور ریانی سے بارپور رکس کیے وہ تو خود لکھ پتی سے کچھ ہی مہینوں میں کروڑ پتی بن گئی یہ رکس کرنے والی عورتیں ایک طرف تو اپنی دنیاوی خواہشوں کو پورا کر کے کچھ ہوتی ہیں اور دوسری طرف ان کو ہر اسائش ویسر آ جاتی ہے لیکن ایسی رکاسوں کو تماشائیوں کی باتیں چپتی نظریں ہمیشہ اپنے پیچھے نظر آتی ہیں اخلاقیات کی تمام حدود کو پار کرنے والی سٹیج اور پرائیویٹ مجرہ کرنے والی رکاسوں کی فرست کافی بڑی ہے مگر ان تمام رکاسوں سے الگ مختلف اور خوبصور چہرہ رکھنے والی ایک رکاسہ ایسی بھی ہے جس نے دگیر اور ریانی کو فروغ دیئے ہوئے اپنا نام بنایا اور دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان اور انڈیا میں لاکھوں چاہنے والوں کی وہ جان بن گئی یوں تو زیادہ تر ڈانس کرنے والی ایک جیسی ہی ہوتی ہیں مگر دوستو میں جس رکاسہ کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ لیجر رکاسہوں سے کچھ نرالی ہیں اور اس رکاسہ کا نام ہے مہکلی مہکلی گیارہ مارچ انیس سو پچانوے کو گوجرہ ٹوبا ٹیکسین کے ایک معزز راجبود گرانے میں پیدا ہوئیں اور ان کا نام کشان راجبود رکھا گیا کیونکہ پدیش کے وقت وہ ایک لڑکا ہی تھی کشان راجبود یوں ہی چھ سال کا ہوا تو والدان نے محسوس کیا کہ ان کے بیٹے کی حرکتیں اپنے ہم عمر لڑکوں جیسی نہیں ہیں دوسری طرف کشان کو پڑھائی میں بلکل دلچسپی نہیں تھی تو ان کے والدان نے سوچا کہ اسے کسی کام کو سیکھنے پر لگا دیتے ہیں اور پھر ان کے والد نے کشان کو ہجام کی دکان پر بٹھا دیا تاکہ وہ یہ خنر سیکھ سکیں کشان کچھ ہر تھا تک ہجام کا کام سیکھتا رہا مگر اس کا من ایسے کام میں نہیں لگا اور اس نے ہجام کی دکان کے ساتھ گھر کو بھی چھوڑ دیا یعنی چھوٹی عمر میں وہ گھر سے باگ گئے پھر اپنے علاقہ میں موجود خواجہ سروں کے ایک گروپ کو اس نے جائن کر لیا اور وہاں پر موجود نیلی نام کی خواجہ سر نے اسے ٹکس کی بقاعدہ تربیت دینی شروع کر دی اور وہی کشان ملک جو کہ اب مہک ملک بن چکی تھی اس کی گروہ بنی مہک علی نے ٹکس سیکھنے کے ساتھ ساتھ مقامی محفلوں میں پرفارم کرنا بھی شروع کر دیا کیونکہ مہک علی بہت خوبصورت تھی تو جلد ہی اس کی خوبصورتی اور رکس کے چرچے ہر زبان پر ہونے لگے دوستو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور مہک ملک بھی مشہور سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک پر اسی لاکھ سے زیادہ فالورز کے ذریعے موجود ہے آج سے تین سال پہلے دوہزاٹھارہ کی اگر بات کریں تو مہک علی کی شہرت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس نے گجرہ والا میں ہونے والے ایک تھیٹر میں آٹھ دن کی پرفارمس کے عوض تیس لاکھ سے زیادہ مابضہ دیا تھا اس طرح وہ ملک کی سب سے مہنگی رکاسوں میں شامل ہوتی ہیں دوستو مہک ملک سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر سب سے مقبول ڈانسر ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ ان کی فالورز کی تداد بڑھتی جا رہی ہے دوستو واپس آتے ہیں کہانی کے در مہک ملک کی گروہ نیلی اسے مقبول معوضہ نہیں دیتی تھی اور خود سارا پیسہ ہڑپ کر جاتی تھی اور معوضہ پر دونوں میں جگڑا ہو گیا مہک ملک اپنے گروہ کے گروپ سے علیدہ ہو گئی اپنے گروہ سے علیدہ ہونے کے بعد مہک ملک پرائیویٹ پارٹی اور شادی کی محفلوں میں اپنے رکس کے جلوے بکھیرنے لگی جس کی وجہ سے مہک ملک کو بے انتہا آمدنی مجسر آنے لگی لیکن مہک ملک کی ایک بات دوسری رکاسوں سے مختلف تھی وہ یہ کہ وہ نہ تو فہاش ڈانس کرتی تھی اور نہ ہی فہاش کپڑے پینتی تھی جس میں جسم نظر آئے اس کا یہ انداز دوسری اہتے وقت کی ڈانسر پر اسے منفرت کر کے رکھا ہوا تھا اور اس طرح مہک ملک کی زندگی کا سفر خوش و فرم آگے بڑھ رہا تھا دو سو دوزار سترہ کا سال مہک ملک کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا ہوا یوں کہ مہک ملک شادی کے فنکشن میں دیرہ گازی خان میں پرفارم کر رہی تھی کہ کسی منچلے نے ان کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا ایپ پر ڈال دی پھر وہ ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف وائرل ہو گئی اور سوشل میڈیا ناظرین کے اندر تجسس پیدا ہوا کہ یہ خوب رو رکاسہ کون ہے اور لوگوں نے انہیں ٹریس کرنا شروع کر دیا اور ان کی ویڈیوز کو شیئر کرنا شروع کر دیا اس طرح مہک ملک رات و رات مقبول اور معروف ہو گئی اور ہر کوئی ڈانس دیکھنے کا دیوانہ ان کے بارے میں باتیں کرنے لگا سوشل میڈیا پر اس مقبولیت کا مہک ملک کو بہت خوب فیدہ ہوا اور اسے یکے بعد دیگر ڈیرو فنکشن ملنے لگے اور اس نے اپنا معاوضہ بھی بڑھا دیا دوسرے فنکاروں کی طرح دولت آنے کے بعد اس نے اپنا لائف سٹال بھی کافی تبدیل کر لیا اور ہاتھوں میں قیمتی کنگن بڑیا گھر اور نئے برانٹ کی گاڑیاں رکھ لیں مہک ملک نے زیادہ تر سرائی کی گانوں پر رکس کیا جس کی وجہ سے اسے سب سے زیادہ جنوبی پنجاب میں شہرت حاصل ہوئی اس کے چاہنے والے اس کے ہاتھ چومتے ہیں اس طرح کی محبت شاید اس سے پہلے کسی رکاسہ کے حصہ میں نہ آئی تھی گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی خوبصورتی اور رکس کا جادو پورے پنجاب میں پھیل گیا اور پھر شاید کوئی ہی بڑی شادی کی تقریب ایسی ہو جہاں اس کو پرفارن کرنے کے لیے نہ بلائیا گیا ہو مہک بلک کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب بھی اسے کسی فنکشن میں بلائیا جاتا ہے تو پولس سے پہلے اینو سی یعنی کے نو ابجیکشن سیٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے دوستو مہک ملک دوسری ڈانسر سے اس لیے بھی مختلف ہے کہ جب بھی وہ کسی فنکشن میں جاتی ہیں تو پہلے ترم اینڈ کنڈیشن کو تیہ کرتی ہیں کہ پرفارنس کے دران کوئی بھی من چلا ان کے بہت قریب نہیں آئے گا اور نہ ہی انہیں چھوئے گا اور نہ چھونے کی کوشش کرے گا ملڑ بائزی سے بچنے کے لیے وہ اپنے ساتھ پرائیویٹ گارڈز بھی رکھتی ہیں مہک ملک کی ذات کے دو رکھ ہیں ایک طرف تو وہ ملک کی مشہور رکاسہ ہیں تو دوسری طرف وہ پانچ وقت کی نمازی بھی ہیں جو مسجد میں بیٹھ کر امن اور بائیچارے کا درس بھی دیتی نظر آتی ہیں یہی وجہ ہے کہ مہک ملک نے مولانا تارک جمیل سے بھی کئی ملاقاتیں کی ہیں جس کا ذکر تارک جمیل صاحب اپنی کئی ایک ویڈیوز میں کر چکے ہیں مہک ملک کی ذات کے دوسرے حصہ پر بہت سے لوگ تنقید اور تنز بھی کرتے ہیں اور ان کے چاہنے والے کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ان دونوں کاموں میں ایک کو کریں یا تو وہ رکس کریں یا پھر وہ تبلیغ کرنا شروع کرتے ہیں لیکن بہت حصیت مسلمان کوئی بھی ان پر پبندی نہیں لگا سکتا کہ وہ اسلام کی پیر بھی نہ کریں یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ کون کتنا متقی ہے یہ تیہ کرنے کا پیمانہ ہمارے پاس نہیں کیونکہ دلوں کے حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور اللہ ہی کوئی معلوم ہے کہ کون کتنا متقی کی ہے مہک ملک اپنی فنی زندگی کے علاوہ اپنا سارا وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزارتی ہیں یہ لڑکا پیدا ہونے والا کشان ملک جب مہک علی ملک بنی تو اس نے اپنے گھر والوں کو وہ تمام اسائشیں دی ہیں جس کا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ہمارے چینل پر اس وقت 850 سے زیادہ سبسکرائبر مجود ہیں یوٹیوب کی پالیسی کے مطابق ہمیں 1000 سبسکرائبر کی ضرورت ہے اپنا پیار اپنی محبت دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ایسی ہی یادگار انوکھی کہانیوں پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں آپ کا اپنا چینل ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آئینے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے Thank you so much